ایسی سی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار بائیس پاکستانی اسکوارڈ میں تبدیلیاں کونسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کونسے کھلاڑی ڈروپ ہوں گے کونسے کھلاڑی نائے شامل کیے جائیں گے مکمل تفصیل دیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹی ٹونٹی ون کپ دو ہزار بائیس جو کہ سولہ اکتوبہ سے تیرہ نومبہ تک اسٹیڈیا میں کھیلا جانا ہے ون کپ دو ہزار بائیس کے لئے تمام ٹیموں کو پندرہ اکتوبہ تک اسکوارڈ میں تبدیل کی اجازت ہے پاکستان کرکٹیم آج انگلینڈ کے خلاف آخری ٹی ٹونٹی میچ کے بعد براستہ دوبائی سے سر نے پھر آگلینڈ پر سیفری کے ٹی ٹونٹی سریز کے لئے کرسٹرز پہنچے گی جہاں پاکستان بنگلہ دیش اور میزبان نیوزرینڈ کے درمیان ساتھ سے چودہ اکتوبہ تر ٹرائی سریز کھیلے جائے گی اس کے بعد پاکستانی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں شرکت کے لئے آسٹریلیا روانہ ہوگی اگر ہم بات کریں پاکستانی اسکوارڈ میں تبدیلیوں کے بارے میں تو ابھی تک جو اطلاع سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لئے سلیک کی جا چکی ہے اس میں سے کچھ کھیلاری کو ریزرر میں رکھا جائے گا اور کچھ ریزرر کھیلاری کو پندر رکن سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا جبکہ شرجیل خان شوئے ملک اور آزم خان کو شامل کرنے کی ابھی تک کوئی اطلاع سامنے نہیں آئے فاقہ زمان ریزرر کھیلاری میں سے پندرہ میں آ جائیں گے جبکہ محمد درزوان کے فرنس کے دیکھتے ہوئے محمد حارس بھی پندر رکن سکوارڈ کا ایسا بن سکتے ہیں جبکہ شان مسعود حیدر علی خوشدشاہ اور عثمان قادر میں سے کوئی دو کھلاری درزار میں رکھے جائیں گے آپ کے اس کھلاری کو ٹی ٹونٹی ورنڈ کپ کے اسکوارڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ میں اس کھلاری کا نام ضرور لکھئے گا